حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی دنگی ہوتی ہیں باریک اتنا لباس ہے یا چسٹ اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ نازم ہوتا اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پہنا ہوا ہے دھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اُبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھٹا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواناک یہ کہاں ہوتے ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹیکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُبْرِهِنَّا عَلَاجُّيُّوْبِهِنَّا گُرْتَابی دبیز کپڑے کا ہو گُرْتَا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اورنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے اب اس کے بعد فرما وَلَا يُبْنِينَ زِينَةَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سمر کرنینا چاہیے شوہر کے لئے ایکسیکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس کا طور پر جو ہے بند سمر کرنے ہیں اس لیے کہ اصل بقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے جدھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے مصبت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہیں صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے مامو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے تو فرمایا چنس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اللہ لِبعولتِ ہنہ سب سے بڑھ کر دے شوہر اور آبائے ہنہ اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دیئے باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللاتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل دیئے جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بندیا او آبائے بعولتِ ہنہ اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے ہنہ ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللاتی اخیافی اینی اور رزائی او ابنائے بعولتِ ہنہ اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے او اخوانِ ہنہ یا ان کے بھائی او ابنائے ہنہ یا اپنے بیٹے او ابنائے بعولتِ ہنہ یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ ہنہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے اور نسائے ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہننا عورتیں بڑی بڑی قطعبائیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنیں اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہے اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید کا ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے نوب کتنا انگریز کا اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یوپی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے بلنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجدبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں ترسی میرا سر چکتا ہے او ما ملکت ایمانوہنم یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہیں باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراسلہ پانیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ باندیاں لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہے یہ پھر فضا کی بحث ہو جائے اوی تابعینا غیر انہیں لربا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کچھ سروکات نہیں اوی تفلی لذینہ لم یزرو اور عورا کے نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی حساس ہی نہیں یہ ہے فہرس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ زہر ادھر جاتا ہی نہیں ہے نوربل آدمی کا زہر ادھر جائے گا ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنوربل فضا کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے جس کی مثالیں ہمارے بات سے کے طرف بڑھتی چلی جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنون وغیرہ ہے تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کہ کوئی خاتم نہ رہی ہے بلتے ہیں کہ دیکھیں کہ دکھا دیکھیں یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ادھر لگا کر کوئی عورت دھر سے نکلی ہے جس ابو دعوت کی روایت حضور نے فرمایا ہے جب کوئی عورت ادھر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سو گئے یا اس کو اُس پر متلہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفان حضور نے استعمال کیے جس کو راوی نے نخل نہیں کیا